کہ یہ صرف اسلام کو ماننے والوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے یہ مطالبہ صرف خالی شیعوں کا نہیں ہے یہ پوری امت مسلمہ کا ہے کہ جنت الوقع میں خاتون جنت کی جو قبر ہے ان کی یاددار ان کی یادیں اور پوری دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے سعودی حکومت اس کو دوبارہ سے اس کی تعمیر کرائے جنت الوقع میں دس ہزار صحابات کی قبریں ہیں سب برابر دکھائی دے رہی ہیں ارے نبی کی بیٹی ہیں کس طرح انتیاز رکھئے کہ جب بھی وہاں زیارت کرنے کے لیے یا جب بھی وہاں آپ جائیں گے دھارمی کی آترہ میں تو میں بھی اس میں شامل ہونے کی کوشش کروں گا اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا ٹھیک ہے آل انڈیا شیعہ کاؤنسل نے ایک ایسی پہل کی ہے جو پہل اور جس کا تعلق کسی ایک معاشرے سے کسی ایک ملک سے کسی ایک مذہب سے نہیں ہے ابھی انسار رضا صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف شیعہ شیعت کا مسئلہ نہیں ہے انہوں نے اس کو اسلام کو ماننے والوں کا مسئلہ بتایا مگر میں اس سے اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف اسلام کو ماننے والوں کا بھی مسئلہ نہیں ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے یہ مان انسانیت کی ہے اگر یہ صرف مسلمانوں کی اور اسلام کی بات ہوتی تو میں یہاں کیوں موجود ہوتا ہے آج پوری دنیا بیٹیوں کی حفاظت اور بیٹیوں کی عزت بیٹیوں سے محبت کے پکش میں ہے پوری دنیا یوروپ ہو امریکہ ہو ایشیا ہو سبھی بیٹیوں کی عزت بیٹیوں کی حفاظت کے حق میں ہے تو پھر پروفٹ کی بیٹی کی قبر کی حفاظت بھی نہ ہو پائے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پوری دنیا میں محبت کا پیغام دینے کے لئے جانا جاتا ہے ان کی خود کی بیٹی اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کی زندگی میں جو جو واقعات گزرے وہ اپنی جگہ ہیں لیکن ان کے جانے کے بعد ان کی میموری ان کی اسمرتیاں ان کی یادیں ان کی نشانیاں اس کو محفوظ رکھنا اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرض ہے میں آل انڈیا شیعہ کانسل کے اس مطالوے سے پوری طرح سہمت ہوں اس مانگ سے پوری طرح سہمت ہوں اور میں ہی نہیں ہمارے سناتن دھرم ہندووں کے سبھی دھرم گرو سبھی دھرم گرو چاہے وہ کسی بھی پوڑا پردتی کو مانتے ہوں چاہے وہ کسی فرقے کے ہوں چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ کسی بھی کونے میں ہندوستان کے رہتے ہوں اس بات کو لے کے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ہماری اس آواز کے ساتھ ہوں گے کہ جنت الوقع میں خاتون جنت کی جو قبر ہے ان کی یاددار ان کی یادیں اور پوری دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے سعودی حکومت اس کو دوبارہ سے اس کی تعمیر کرائے اس کی ساج سجیہ کرائے اور پوری دنیا کو وہاں جانے کا موقع دے جتنی زلدی یہ فیصلہ ہوتا ہے اتنا زلدی اچھا ہوگا لیکن میں سعودی حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں پارتھنا کرتا ہوں کہ کروڑوں لوگوں کی بھاونہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کروڑوں لوگوں کی آستھا کو دھیان میں رکھتے ہوئے کروڑوں لوگوں کی ایموشن اور جذبات کو دھیان میں رکھتے ہوئے خیال کرتے ہوئے انہیں اس پر زلدی سے زلدی فیصلہ لینا چاہیے اور جب یہ فیصلہ لیا جائے گا میں سبھی علماء کی کوشش کروں گا اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا میں سبھی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اپنی طرف سے دوبارہ پھر درخواست کرتا ہوں سعودی حکومت کو کہ یہ نہ صرف شیعوں کا مسئلہ ہے نہ صرف سنیوں کا مسئلہ ہے نہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ ہے نہ سعودی دنیا کی انسانیت کو یہ پورا حق ہے کہ جس مسئلے سے وہ جذباتی طور سے جڑے ہیں وہ اس کی مانگ کر سکیں اور ہم یہ مانگ کر رہے ہیں پورے حق سے کر رہے ہیں ہمیں پوری امید ہے کہ سعودی حکومت ہماری اس مانگ پر غور فرمائے گی اور بہت ہی جلدی اس کا کوئی بڑا اعلان کیا جائے گا شکریہ 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 کی جانب سے یہ سینگنیچر کیمپنگ چلایا گیا ہے غریب نواز فانڈیشن پوری طریقے سے اس کی تائید کرتا ہے اور ہماری دلی خواہش ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار مقدس ہے اس کی اس انداز سے تعمیر ہو اسے اس طرح سے ممایہ دکھایا جائے جس طرح سے کربلہ مولا میں سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ کا روضہ تعمیر ہوا ہے یا جس طرح سے نجف اشرف میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی روضہ مبارک بنا ہوا ہے اور یہ مطالبہ صرف خالی شیعوں اور پوری دنیا کی امت مسلمہ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ خاتون جنت کی درگاہ کا ان کے بزار مقدس کے کوئی تو نمائیہ چیز دکھائی دینی چاہیے نا جنت البقی میں دس ہزار صحابہ کی قبریں ہیں سب برابر دکھائی دے رہی ہیں نبی کی بیٹی ہے گستو امتیاد رکھئے گستو نشانی دکھائی دینی چاہیے نا اور ہم لوگ تو جان قربان کرنے کی تیار ہیں خاتون جنت کے نام پر تو میری سعودی حکومت سے گزارش ہے کہ اس کو ہمارے چاہے مطالبہ سمجھ لیں گزارش سمجھ لیں لیکن اس کام کو رکھئے